ہلو ایوریون ویلکم ٹو ما چینل میں ہوں انترا اور آپ لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہیں اور میں بھی اچھی ہوں آپ لوگوں نے ہیئر فول کے لیے یا اپنے بالوں کو گھنی اور مجبوط بنانے کے لیے آپ لوگ سارے نسکے اپنائے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بھی گھنی ہو جائے سلکی ہو جائے اور جو ہمارے ہیئر فول ہیں وہ بند ہو جائے تو اسی کے بارے میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریمیڈی سیئر کروں گی جس سے آپ کے بال بھی گھنی ہو جائیں گے مجبوط ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے بالوں کو خوبصورت کرنا کون نہیں چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بال بھی خوبصورت رہے ٹھیک رہے کیونکہ ہمیں خوبصورت دکھنے کے لیے ہمارے بالوں کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے بال ہی خوبصورت نہ ہو تو ہمارے سارے لوگ پیکار ہو جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اونین یعنی کی پیاج ہمارے بالوں کے لیے کیا کیا کر سکتی ہے اور یہ بلکل سیپ افورڈیول ایفیکٹیو اور نیچرل ہے اونین آپ کے بالوں کا جھڑنا روکتی ہے آپ کے بالوں کو مجبود کھنا اور ٹھیک بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اونین آپ کے بالوں کے اس جگہ پہ بھی نئے بال کو لانے میں ہیلپ کرتی ہے جہاں پر آپ کا بال تھے ہی نئے جی ہاں جہاں آپ کے بال بلکل بھی نئے تھے یا پھر تھے پر یہ جھڑ گئے تھے کچھ میڈیسن کے وجہ سے یا کچھ پرابلم کے وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے ہیں تو اونین آپ کے اس جگہ پہ بھی نئے بال کو لانے میں ہیلپ کرے گی تو آج ہم دو مارکس بتائیں گے جو آپ کو ہیر میں اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کے بالوں میں اچھی گروت آئے گی آپ کے بال مجبود ہو جائیں گے اور آپ کو خوبصورت دیکھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتی ہے بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے یوج کیسے کریں جس سے ہمیں اس کا میکسیمم بینیفیٹ اپنے بالوں پر اٹھا سکے اور بالوں کے سارے پرابلم کو ہم دور کریں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں پیاج کا سب سے انپورٹنٹ ایفیکٹیو طریقہ طریقہ نمبر 1 سب سے پہلے ہمیں لینا ہے انڈا کا سردی انڈا کا سردی کو ہمیں لینا ہے جو انڈا کا پیلا بھاگ ہوتا ہے اسے ہی ہمیں لینا ہے اور اسے ہمیں تھوڑا سا ایک دو بار چلا لینا ہے اس کے بعد ہمیں ہاں پہ لیے ہیں قدو کس کر کے ہمیں اونین کو قدو کس کر لینا ہے اور اسے ہاتھ کا ہی ہی ہیلپ سے اسے نچوڑ کے اس کا جو رس ہے اسے ملا دینا ہے اس میں اور آپ اسے کوئی ململ کا کپڑا میں بھی چھان سکتے ہیں جیسا آپ کو سویدھا ہو آپ کو اس میں ملا لینا ہے دیکھئے ہم یہاں پہ ہاتھ سے ہی اسے نچوڑ کر لے رہی ہوں اور اب ہم اسے مکس کریں گے اسے ہمیں اچھا سے مکس کرنا ہے جب تک یہ پورا اچھا سے نہ مل جائے ایک دوسرے میں تب تک ہم مکس کر لیں گے اور یہ میرا ہو گیا ہے اب ہمیں اسے ہی لگانا ہے اپنے بالوں پہ اس کے لیے آپ کو لینا ہے ایک کوٹن ہم یہاں کوٹن کے ہیلپ سے ہی اسے اپنے بالوں پہ اپلائے کریں گے ہمیں کوٹن کو ڈیپ کرنا ہے اس میں اور اپنے پورے سکیلپ پہ لگا لینا ہے ہمیں آرام سے ڈیپ ڈیپ کر کے اسے پورے اپنے سکیلپ پہ لگا لینا ہے اس سے جو ہوتا ہے ہمارے بال گھانی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے بال کم ہیں وہاں پہ بال نئے بال آ جاتے ہیں اور سلکی بھی ہوتی ہے ہمارا ہیار لانگ بھی ہوتا ہے انڈا کا سردی میں ایسے بہت سارے گن ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے انڈا میں پایا جاتا ہے پروٹین، بیٹامین، مینرل یہ سارے چیز انڈا میں پایا جاتی ہے جس کے کارن ہمارے بالوں میں بہت زیادہ گروت ہوتی ہے جہاں ہمارے بال تھے ہی نئے وہاں پہ بھی نئے بال آنے لگتے ہیں اونین میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے تتو ملتے ہیں جو ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے پیاز میں موجود ہوتا ہے سلفر جو بالوں میں پوسن دیتی ہے اور نئے بال کو لانے میں ہلپ کرتی ہے پیاز میں موجود ہوتی ہے انٹی ویکٹریال گون جس کے کارن ہمارے بالوں میں روشی بھی نہیں ہوتی ہے تو جب انڈا کا شردی اور آنین مکس ہو جاتی ہے تو یہ ڈبل فائدہ ملتا ہے ہمارے بالوں کے لیے تو ہمیں اسے اپنے بالوں میں پورا اچھا سے لگا لینا ہے اور ایک گھنٹہ کے لیے اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہمیں سیمپو سے واس کر لینا ہے اگر آپ کے بھی بال کمجور ہو گئے ہیں کچھ میڈیسن کے کارن آپ کے بالوں میں بھی اگر جھڑنی کی سمجھتا بہت ہو رہی ہے تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں اور جب یہ میرا لگا ہوا ہو جائے گا اور اگر بچے گا تو آپ اسے اپنے بالوں میں پھر سے لگا لیں اور اس کے بعد واس کر لیں آپ کو بہت اچھی ریجلٹ ملے گی طریقہ نمبر 2 یہ آپ کے بالوں کو جھڑنا تو روکے گی ساتھ ہی ساتھ نئے بال کو بھی لائے گی اور اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جو کالے بال سفید ہو جا رہے ہیں اسے بھی یہ کالے بنائیں گے اور آپ کے بالوں میں ایک الگ چمک آئے گی تو اسے آپ جرور ٹرائے کریں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں لینا ہے ایک ورطن جس میں پانی ہمیں ایک کپ سے تھوڑا زیادہ لینا ہے اس کے بعد اسے ہمیں اچھا سے کھولنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمت جیسا چائے پتہ اور دو چمت جیسا میتھی اور اسے ہمیں اچھا سے اُبالنا ہے ہمیں بہت اچھا سے اسے اُبالنا ہے جب تک یہ میرا اُبال کے آدھانہ ہو جائے اور دیکھئے یہ میرا اُبلا ہوا ہو گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور جب یہ میرا تھنڈا ہو جائے تو ہم ایک چھلنے کے ہلپ سے اسے چھان لیں گے جیسا کی میں یہاں پہ چھان رہی ہوں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اونین کا جوس اونین کا جوس ہمیں اس میں ڈالنے کے بعد اسے اچھا سے ہمیں میکس کرنا ہے اور ایک سپری بوٹل میں ہمیں اس سے ڈال لینا ہے جیسا کی میں یہاں پہ ڈال لی ہوں ایک سپری بوٹل میں اگر آپ کے پاس سپری بوٹل ہے تو آپ اس میں ڈال لیں یا پھر آپ ایسے بھی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے سپری کریں گے اپنے ہرپ کے سکیلپ پہ اور اسے اچھا سے مساج کریں گے آپ کو بھی اسے رام سے اچھا سے مساج کر کے لگانا ہے اونین کا جوس کا فائدہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں اب میں بتاتی ہوں ٹی کا فائدہ ہمارے بالوں میں چائے کا پتہ بہت زیادہ لاو دائک ہوتی ہے چائے کی پتی میں پائی جاتی ہے ٹینک ایسیڈ جو ہمارے سفید بالوں کو کالا کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ہمارے جو بال ہیں اسے یہ گھنا بھی بناتی ہے جب ہم ان دونوں کو اونین کا جوس اور چائے پتہ کو ایک ساتھ ملائیں گے تو اس میں ہمارے جو اونین کا کام ہے وہ دوگونا ہو جاتی ہے اور اس میں ہم ملائیں ہیں میتھی دانا میتھی دانا بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ بالوں کو گھنا کرتی ہے اور آپ کے پاس اگر سپری بوٹن نہ ہو تو آپ یہاں پہ کوٹن کی ہلپ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو ڈیپ ڈیپ کر کے اپنے بالوں پہ اچھا سے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے جب آپ کے بالوں پہ یہ اچھا طرح سے لگ جائے تو آپ کو اسے ایک گھنٹہ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو سیمپو کر لینا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ہیئر ماسک یا ہیئر پیک آپ کچھ بھی بول لو پر یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کے بالوں کو مجبوط بنائے گی سلکی بنائے گی جو بال جھڑ گئے ہیں وہاں پہ یہ نئے بال لانے میں ہیلپ کرے گی تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور فالو کریں اور اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک سے مجھے تھے ساری موٹیویٹ ملتی ہے تو آپ لوگ پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ سیئر کر دیجئے